ساتھ سی پیک کے کامیابی کے نتیجے میں دنیا کی سرمایہ کاری کی توجہ کا مرکز بن چکا تھا جس ملک کے اندر مہنگائی ساڑھے چار فیصد کے اوپر بند کر دی گئی تھی جس ملک میں نوجوانوں کو روزگار مل رہا تھا ایک این آر او کے ذریعے جو سپریم کورٹ کے ساکب نصار صاحب کی ذریعے امران نیازی کو حاصل ہوا وہ ملک کے اوپر مسلط ہوا اور دوزار اٹھارہ میں آٹی ایس سسٹم کے ذریعے ایک ایسی حکومت ملک میں لائی گئی جس کے پاس نہ تجربہ تھا نہ اہلیت تھی نہ صلاحیت تھی پاکستان کی اس ترقی کی اینٹ سے اینٹ بجائی گئی کووڈ دو سال بعد آیا لیکن دوزار اٹھارہ کے بعد چھ فیصد ترقی کو پہلے سال ایک اشاریہ سات فیصد پہ اور اگلے سال نیگٹیو گروتھ میں پھینک دیا گیا پاکستان پر اس تباہی نے جس کے اندر بنیادی کردار بغیر سوچے سمجھے ڈیویویشن کرنا تھا اور پولیسی ریٹ کو ڈبل کرنا تھا اس نے ملک کو مہنگائی اور کرزوں کے چنگل میں جکڑ دیا اور پاکستان کا ہر شہری جانتا ہے کہ ہر سال دوزار اٹھارہ کے بعد پاکستان کے لیے مشکلات میں اضافے کا سال بنا دوزار انیس بیس اکیس اور بائیس میں مسلسل پاکستان کی معیشت لڑکتی رہی اور آخری سال جو وہ چھ فیصد کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی ترقی کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اس سے پہلے سال نیگٹیو گروتھ ریٹ تھی تو جب آپ کا لو بینچ مارک ہوتا ہے تو اس میں تھوڑی سی ترقی جو ہے وہ بھی بہت ابر کے نظر آتی ہے لیکن مجموعی طور پہ چار سالوں میں پاکستان کی معاشی صلاحیت کو تباہ کیا گیا اسے انفلیشن میں اور کرزوں کے اندر جکڑا گیا پاکستان کی تاریخ کے اسی فیصد کرزے ان چار سالوں کے اندر لیے گئے اور اس کی ایک جھلک اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ دوزار اٹھارہ میں کرزوں کی ادائیگی کی مد میں شاید سترہ سو عرب کے قریب ہم ادا کرتے تھے تقریبا سترہ سو عرب روپیہ پاکستان کی ڈیٹ سروسنگ کا بوجھ تھا بیس سو بائیس تئیس میں یہ بوجھ پانچ ہزار عرب کے قریب پہنچ چکا ہے اس میں تقریبا تین گناہ اضافہ پی ٹی آئی کی حکومت کر کے گئی ہے اور آج عملا صورتحال یہ ہے کہ تمام وفاقی حکومت کے وسائل تقریبا سو فیصد کرزوں کی ادائیگی میں جا رہے ہیں اور باقی جتنے اخراجات ہیں ان کے لیے اس خسارے کو ادا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے مزید کرزوں کی